ان کو پتہ نہیں ان کے کہنے سے پہلے میں کہنے لگا تھا کہ نواز شریف لفز یو ٹو آج تو سیال کوٹ کو بار بار کہنے کو دل کرتا ہے نواز شریف لفز یو ٹو وہ پیچھے والوں کو بھی کہہ رہا ہوں وہ پیچھے دیوار کے پاس بیٹھوے لوگوں کو بھی کہہ رہا ہوں نواز شریف لفز یو ٹو آج تو بہت بہت امدہ دینے اللہ کے فضل و کرم سے کیا محفل جمی ہوئی ہے آج سیال کوٹ میں اور میرے دل سے پوچھو میرے دل سے پوچھو تو بھئی سیال کوٹ جو ہے نا سیال کوٹ یہ باوفا لوگوں کا شہر ہے بڑے بہادر اور وفادار لوگ ہیں اور میں دل سے کہہ رہا ہوں میں ایسے نہیں کہہ رہا یہ میں ایسے کوئی بات نہیں کر رہا میں واقعیتاً باوفا لوگوں کا شہر ہے سیال کوٹ اور سیال کوٹ کا نام پورے بڑے سغیر میں گونچتا ہے کیا پاکستان کیا ہندوستان سیال کوٹ ہر جگہ پہ اپنی ایک پہچان رکھتا ہے اور پھر دیکھیں کہ اگر میں نے سیال کوٹ کو کہا ہے کہ سیال کوٹ باوفا لوگوں کا شہر ہے تو سب سے بڑا باوفا تو یہ کڑا ہے میرے ساتھ جس کا نام خواجہ محمد آصف ہے ابھی اس نے کہا کہ میرا پچیس سال یا تیس سال کا تعلق ہے بھئی چوتی سال کا تعلق نہیں ہے سن لیں سن لیں یہ چوتی سال کا تعلق نہیں ہے یہ پچھلے پچاس سال کا تعلق ہے پچاس سال کا بلکہ پچپن سال کا پچپن سال کا پچپن جاتے ہیں نا کتنا ہوتا ہے پچپن 55 میرے ساتھ یہ کالیج میں تھا کالیج میں گورنمنٹ کالیج لاہور میں خواجہ آصف صاحب میرے ساتھ فرسٹ یئر میں تھے سیکنڈ یئر میں تھے تھرڈ یئر میں تھے پھر فورت یئر میں تھے ہم نے اکٹے گریجویشن کیا ہے گورنمنٹ کالیج لاہور سے اس وقت سے خواجہ صاحب میرے ساتھ اپنا تعلق نبھا رہے ہیں اور مجھے فقر ہے مجھے فقر ہے خواجہ صاحب پہ اور ان کے والد محترم پہ جنہوں نے میری سیاسی ٹریننگ کی اور مجھے انہوں نے مجھے بڑا پیار کرتے تھے اور آج میں مجھے وہ وقت یاد ہے وہ ہر مہینے میں کم از کم ایک دفعہ ضرور مجھے بھلاتے تھے اور ملتے تھے اور بہت بیار اور شفکر سے پیش آتے تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہترین انسان تھے وہ یہاں پر بہترین سیاستدان تھے تو آج میں ابھی باقی بھی یہاں ہمارے جو لوگ بیٹھے میں ان کا نام لینا چاہتا ہوں میں نام لینا چاہتا ہوں رانہ شمیم کا رانہ شمیم میرا نائنٹین ایٹی فائف سے بھی پہلے کا میرا ساتھی ہے نائنٹین ایٹی فائف سے پہلے کا آج تک کبھی آج تک کبھی اس نے کبھی لگزش نہیں آئی اور مجھے فقر ہے اپنی ان کے ساتھ دوستی کا ارمغان صبحانی ہمارا بہترین ساتھی ہے اور ان کے والد محترم ان کے تایا محترم سے میرا تعلق چلا آ رہا ہے انیس سو پچاسی سے بھی پہلے کا علی زاہد علی زاہد صاحب بھی ماشاءاللہ ہمارے بڑے اپنے والد محترم کے زمانے سے ہمارے ساتھی ہیں اور لگاتار ہمارے ساتھی ہیں باوفا ساتھی ہیں اور پھر زارے شاہ صاحب دا گریٹ زارے شاہ صاحب ان کی بیٹی موجود ہیں یہاں نوشین نوشین افتخار یہاں موجود ہیں اور زارے شاہ نے زندگی بھر اپنا ساتھ نبایا نواز شریف کے ساتھ کبھی لگزش نہیں آئی پھر یہاں پہ منچولہ بٹ صاحب بھی ہیں ہمارے بڑے بڑے خیرقہ دوست رانہ عارف فرنات تارک صبحانی فیصل اکرم اور رانہ لیاقت آپ جانتے ہیں رانہ لیاقت وہ شخص ہے جس کو ہم نے پچھلے الیکشنوں میں ٹکٹ نہیں دیا اور مجھے افسوس ہے کہ ٹکٹ کیوں نہیں دیا میں جیل میں تھا ٹکٹ نہیں ملا الیکشن جیت گیا انڈیپنڈنٹ میرے پاس پنڈی میں اڈیالہ جیل میں آیا ہے کہ نواز شریف صاحب میں آزاد جیتا ہوں میں آج اپنی پارٹی میں دوبارہ شامل ہو رہا ہوں مجھے شرم بھی بڑی آئی کہ ہم نے ٹکٹ نہیں دیا اور میں نے گلے کے ساتھ لگایا ہے یہ ہے وفا اس کو کہتے ہیں وفا اور فقر ہے ہمیں ایزے ساتھیوں پہ اور پھر رانہ افضل صاحب ہیں ہمارے نوید اشرف صاحب ہیں یہ زیشان رفیق ہیں عرشت وڑائچ ہیں میں کس کس کا دامل ہوں لیکن آج رانہ افضل ستار صاحب ہیں ماشاءاللہ لگتا ہے کہ آپ اپنا ان کے حلکے سے آئے ہوئے ہیں آج سیالکوٹ آنے سے پہلے نا بھائی دوستو درہا غور سے میری بات سنو سیالکوٹ آنے کا جب ہم فیصلہ کر رہے تھے کل میں نے خواہد صاحب سے بات کی خواہد صاحب کو کہا میں نے خواہد صاحب کتنے بجے پہنچنا ہے میں نے ہم نے کتنے بجے آنا ہے کہنے لگے کہ آپ نے ہم نے آپ نے دو اور دھائی کے درمیان آ جائیں آپ تو میں نے کہا کہ کیسے آئیں بائی روڈ آئیں یا جہاز پہ آئیں یا ہیلیکاپٹر پہ آئیں تین آپشنز تھیں ہمارے پاس بھائی آپ پیچھے ہو جائیں بھائی دیکھیں نا نواز شریف میں میں سے اپنے عوام کے مسئلے حل کراتا ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے تو میری بات سنیں میں نے کہا جہاز پہ آئیں یا موٹر رے سے آئیں یا پھر ہیلیکاپٹر سے آئیں تو میں نے کیلکولیٹ کیا حساب لگایا کہ تینوں اگر تینوں طرح سے اگر ہم آتے ہیں تو وقت اتنا ہی لگتا ہے چاہے ہم جہاز پہ آئیں چاہے سڑک سے آئیں یا ہم چاہے ہیلیکاپٹر سے آئیں تو وقت اتنا ہی لگے گا تو سیالکوٹ کے دیکھیں پیار اور عشق ہمارا سیالکوٹ کے ساتھ سڑک سے بھی اتنا ہی وقت جہاز پہ بھی اتنا ہی وقت ہیلیکاپٹر سے بھی اتنا ہی وقت اور جب ٹرین بنے گی نا جب ٹرین سیالکوٹ آئے گی تو انشاءاللہ وہ بھی اتنا ہی وقت لگے گا بھائی سیالکوٹ جیسے میں نے کہا وفادار لوگوں کا شہر ہے ایسے نہیں میری محبت سیالکوٹ کے لیے جاگتی رہتی جب میں باہر سے آئے ہوں لندن سے پوچھو خواہد صاحب کھڑے ہیں یہاں پہ میں نے کہا خواہد صاحب میں نے سیالکوٹ آنا ہے میرا بڑا دل کرتا ہے میں سیالکوٹ آؤں میں سیالکوٹ کو بڑا مس کرتا ہوں اور سیالکوٹ سے مجھے بڑا پیار ہے عشق ہے اور پھر میں نے وہاں پہ چیمبر سے بات کر دی اس کے بعد آپ کے گھر آنا ہے اور وہاں آپ اپنے اچھے کارکنوں کو بھلائیں ان سے بات کروں گا میں اور میں ان سے کہوں گا موٹر وے میں پہلی دفعہ میں اس دن آیا یہاں پہ موٹر وے ہم نے بنائی لیکن اس کا افتتاہ کا مجھے موقع نہیں مل سکا اس موٹر وے کو میں جو بنی ہے موٹر وے خواہد صاحب آپ کو میں بتاتا ہوں اور سیالکوٹ کے ہمارے باقی بھی ساتھی بیٹھے ہیں آپ بھی ہیں وہ موٹر وے اس میار کی نہیں ہے جس میار کی نواز شریف بنانا چاہتا تھا اس میں رست ہیسٹریاز ہونے چاہیئے تھے وہ بہترین ایک انٹرنیشنل سٹینرٹ کی موٹر وے ہونی چاہیئے تھی اس کی کوالٹی بڑی اچھی ہونی چاہیئے تھی میں تو بھی آنسٹ میں مطمئن نہیں ہوا موٹر وے پہ آکے اس موٹر وے کو انشاءاللہ ہم دوبارہ بنائیں گے اور پھر جیسے میں نے ابھی کہا ہے کہ انشاءاللہ ہمارے منصوبے میں ہے کہ ہم لہور سے سیالکوٹ ایک بہترین ٹرین سروس ریل گاری چلائیں گے اور سیالکوٹ والوں کو ہر آپشن دیں گے کہ اپنی انڈسٹری کو بڑھائیں اپنی یہاں پہ پیداوار کو بڑھائیں اور پاکستان اور پاکستان سے باہر ملکوں میں بہترین ذریعہ ذریعہ مواصلات بس بھائی بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں ابھی اب اب آرام سے آرام سے یہ نوجوان یہ بچے نوجوان بچیاں وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں یہ مجھے بہت پیاری ہیں اور بھائی ہم نے بھی قسم کھائی کہ ہم نے سب کچھ آپ کے لئے کر گزرنا ہے اور مجھے پتا ہے کہ جلسے میں بھی بہت نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں ذرا میں پوچھنا چاہوں گا کہ کتنے ہیں لوگ جو تیر سال کے عمر سے نیچے والے لوگ ہیں ذرا ہاتھ کڑا کریں یہ کون کہتا ہے کون کہتا ہے کہ یوت مسلمان کے ساتھ نہیں ہیں کون کہتا ہے کہ یوت ہمارے ساتھ ہے یہ بتاؤ یار ایک دفعہ پھر ہم سب کو دیکھاؤ تیر سال سے کم عمر والے ہاتھ کڑا کریں یہ تو سارا جلسہ ہی تیر سال سے کم عمر والا ہے سیالکوٹ والا یوت انشاءاللہ میری باسنوں آپ مستقبل کے مہمار ہو انشاءاللہ ہم اپنی ایسا پروگرام بنائیں گے ان نوجوانوں کو جن کے ہاتھوں میں ڈگریان ہیں یا کوئی ہنر ہے ان کو انشاءاللہ ہم کرزے دیں گے بیس بھی سال کے کرزے دیں گے جو انشاءاللہ وہ اپنا خود کاروبار سٹ کریں اپنا خود کاروبار بنائیں اور خود اپنے روزگار اور لوگوں کو روزگار دیں ہمارا منصوبہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے ہم نے ابھی شباز شریف صاحب نے آپ سے کمپیوٹر لیپ ٹاپ کی بات کی ہے اور آپ سے ٹیکنالوجی کی بات کی ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی کی بات کی ہے آئی پیڈ کی بات کی ہے وہ سب کچھ انشاءاللہ آپ کو ملے گا اور شباز شریف صاحب نے پہلے بھی آپ کو دیا ہے اور آئندہ ہم ہر نوجوان تک پہنچنے کی کوشش کریں گے چاہے وہ بچی ہے چاہے وہ بچہ ہے سب تک پہنچنے کی کوشش کریں گے وہ میری بہنیں بیٹھی ہیں بیٹھی ہیں بیٹھی ہیں ترہا بتائیں آپ بھی بتائیں میری بات سے مطمئے کی ہے آپ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں بھائی اب میں بات کرتا ہوں اب میں بات کرتا ہوں مجھے بہت جب میں آج میں نے کہا ہے کہ آج سیالکورٹ میں آیا ہوں آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے بہت خوشی ہے واقعی دل بہت خوش ہوا ہے لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ دو ہزار سترہ کا پاکستان جو میں چھوڑ کر گیا تھا وہ بھی آج مجھے نظر نہیں آتا ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں ان نوجوانوں کے ہاتھوں میں آج ہر ایک کے ہاتھ میں روزگار ہونا چاہیے تھا آپ یقین کریں کہ جو ہم نے پروگرام شروع کیے تھے وہ پروگرام جاری رکھنے کی ہمیں جو موقع دیا جاتا ہماری حکومت نہ ختم کی جاتی آج کوئی بھی اس جلسے میں شخص ایسا نہ ہوتا جس کے پاس باعزت روزگار نہ ہوتا میں سچ کہنا ہوں آج دیکھیں نا آپ اندازہ کریں آج میں یہ بات کہتا ہوں سب کو بتانے کے لیے کہتا رہتا ہوں میں اور کہوں گا نواز شریف روٹی چار روپے کی چھوڑ کر گیا تھا آج روٹی کتنے کی ملتی ہے بولو بیس روپے کی روٹی ہو گئی ہے پچیس روپے کی روٹی ہے چار روپے کی میں چھوڑ کر گیا تھا اور پٹرول کا ریٹ پینسٹھ روپے لیٹر تھا اور آج کتنے کا ہے کتنا ظلم ہوا ہے کتنا ظلم ہوا ہے اس قوم کے اوپر بتاؤ اس کا کون ذمہ دار ہے اور پچاس روپے کلو والی چینی پچاس روپے کلو والی چینی آج کتنے کی ملتی ہے ڈیٹھ سو روپے میں یہ پاکستان کا حال کر دی اور پھر ایک ہزار جس کا بجلی کا بل آتا ہے آج کتنا آتا ہے گیس ملتی ہے یہ نہیں ملتی بتاؤ نہ بجلی نہ گیس نہ روٹی نہ پٹرول یہ سب چیزیں آپ کے بس سے باہر ہو گئی ہیں نواز شریف کا دوہزار سترہ زیادہ بہتر تھا یا آج دوہزار تئیس چوبیس زیادہ بہتر ہے مجھے بتاؤ پوچھو ان لوگوں سے پوچھو جنہوں نے ملک کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا ہے آپ نے کیوں اتنا بڑا ظلم کیا ہے مجھ پہ نہیں کیا آپ پہ کیا ہے قوم پہ کیا ہے آپ کی روٹی مہنگی کر دی ہے آپ کے بچے سکول نہیں جا سکتے فیسوں کے پیسے نہیں ہیں بیماری گھر میں آجے تو علاج کے پیسے نہیں ہیں بجلی کے بل آپ نہیں دے سکتے بچیوں کے ہاتھ پیلے نہیں کر سکتے اپنا گھر نہیں بنا سکتے گزارا نہیں ہوتا ہے لون لینا پڑتا ہے کرد لینا پڑتا ہے اپنے روزگار کو چلانے کے لیے کتنا بڑا ظلم کتنا بڑا ظلم کیا ہے اس قوم کے ساتھ میں اپنے ساتھ جو ظلم ہوا اس کو برداشت کر جاؤں گا اور کر رہا ہوں لیکن جو ظلم آپ کے خلاف ہوا ہے اس کو میں برداشت نہیں کر سکتا اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے اور یہ سارا کچھ ہمیں ریورس کرنا پڑے گا پیچھے لی جانا پڑے گا سارا کچھ اور وہی حالات واپس لانے پڑیں گے ترقی کی وہی رفتار دوبارہ واپس لیکن ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں بڑی محنت کرنے کی ضرورت ہے اور ہم انشاءاللہ دن رات محنت کریں گے قوم بھی وعدہ کرے کہ ہمارے ساتھ مل کر دن رات کام کرے گی آپ کو وعدہ کرنا ہوگا کرو وعدہ میرے ساتھ میں بات کو لمبی نہیں کرنا چاہتا لیکن مجھے واقع اپنی تکلیف کا کوئی دکھ نہیں ہے مگر آپ کی صدا مجھ سے نہیں دیکھی جاتی اور انشاءاللہ چھے کے بعد باقی آٹھ کے بعد باقی باتیں کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ کامیابی ادا فرمائے آٹھ تاریخ کو مسلمی قنون کامیاب ہو اور اس ملک کی خدمت کا ذمہ جو ہے وہ پھر اپنے کندوں پر اٹھائیں اللہ تعالیٰ خیر و برکت ادا فرمائے اب میں مریم نواز شریف کو دعوت دوں گا کہ وہ آئے اور آپ سے مخاطب ہوں شریف کو دعوت دوں گا